عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعالی ابراہیم انینک حمید مجید دوستو آج میں آپ کو تین بلدیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو top of the list تین بلدائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف اور مصیبت بدور کرنے کے لیے سنت بزائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے ہیں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے یا اللہ تو تو گلتی کر ہی نہیں سکتا انی کنتم من الظالمین بے شک میں ہی خطاکار ہوں میں ہی ظلم کرنے والا ہوں میں ہی گلتی پر جامع ترمیزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار پانچ سو پانچ نمبر حدیث ہیں اور مشکات میں دو ہزار دو سو بانبے نمبر یہ حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں کسی بھی تکلیف میں اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمالے گا اور قرآن میں بھی آگیا ہے نا اور کتنا بڑا فتو آیا ہے سورہ السافات کے اندر آیت نمبر 143 اور 144 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یونوس ہمیں ان الفاظ کے ساتھ ہماری تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح ہمیں نہ پکڑتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی ہے یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے بہت بڑا آسم آزم میں سے ہے تو یہ بہترین دعا ہے اور بہترین وظیفہ ہے عطاب آسم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی بہترین استغفار اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین طریقہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے ذریعہ بنایا نجات کر کہتے ہیں نا کہ کسی کی انشٹنگ پر بات کرنا کسی کی جبلت پر بات کرنا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قوالٹی جو تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کی وہ کیا تھی لا الہ انت اے اللہ تیرے صفحہ کوئی معبول نہیں سب سے پہلے توحید بیان کی انت سبحانکا اے اللہ تُو تو پاک ہے تُو تو گلتی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تُو تو پاک ہے انی کن تُمیں ظالمین میں تو انسان ہوں یا اللہ میں تو گلتی کروں گا اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے یا اللہ تُو تو پاک ہے تُو سے گلتی نہیں ہوگی گلتی اُو سے تو پاک تُو ہے لیکن میں تو انسان ہوں یا اللہ کیا زبردست انداز ہے اللہ تعالیٰ کو پکا تو اس میں تو نجاتی ہوئی لیدی نا اللہ تعالیٰ کی وہ قوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے یا اللہ میں تو بندہ ہوں تو میں تو گلتی کروں گا نا تُو سے تو گلتی نہیں ہوگی تُو تو پاک ہے گلتی تو میں نہیں کرنی ہے نا تُو سے تو ہوئی نہیں سکتی تو معاف کر دے اللہ تو بہترین دعا ہے باللہ بہترین استغفار دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمیزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے اچھا یہ حدیث المحتدرکل الحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی القبرہ میں 10492 نمبر حدیث ہے اور مشکاد میں بھی 2444 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارہ کرتے تھے یا حی یا قیون برحمتی کا استغیث اے خود سے جندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں استغیث بولیں گے نا علیف کے ساتھ حمدہ کے ساتھ تو یہ سنگلل کا سیگہ ہے اور انس تغیث بولیں گے تو پھر یہ اجمہ کا سیگہ بن جائے گا کتنی بہترین دعا ہے اے خود سے جندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تو یہ بھی اسمائے آزمائے سے ہیں بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال کا وظیفہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر ایک مطابق 4563 نمبر حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آدمی پھیکٹنے لگے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسب اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مسئیبت اور پریشانیاتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسب اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آئیت میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف ساجشے کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسب اللہ و نعم الوکیل جو حسب اللہ و نعم الوکیل یہ قرآن کے عید بھی ہے اور یہ ہے وہ آئے یہ وضیفہ قرآن میں آئے ہوا ہے آل عمران 173 نمبر آئیت اور صحیح بخاری 4563 نمبر آئیت میں اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھیک رہے تھے تب آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان الفات کے ساتھ بکارا تھا حسب اللہ و نعم الوکیل